نظرین گرامین نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والا تھا اور معمولی سی تلخی کے باعث اس نے اپنے ہی قزن کا قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد معاملہ پولیس تک پہنچا نجران میں رہنے والے محمد بن مرسل کو گرفتار کیا گیا اور عدالت میں کیس چلنے لگا جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں مرسل کی گردن اڑانے کا حکم سنایا البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورسہ کے پاس دو آپشن عدالت نے دیئے کہ دیت لی جائے یا پھر فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے اور اگر وہ یہ دونوں آپشن ہی استعمال نہ کرنا چاہیں تو پھر شرعی قانون کے مطابق قصاص ہوگا یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا محمد مرسل کا تعلق الرزق قبیلے سے تھا سعودی عرب میں ان کا قبیلہ انتہائی مال و دولت والے قبائل میں مشہور ہے ان کے ہاں سونا چاندی زیورات دنیا کی کون سی اسائش ہے جو موجود نہیں لیکن ناظرین اگرامی اس ساری دولت کے باوجود محمد مرسل کے لواہکین کو اس کے دوست احباب اور اہل قبیلہ کو سعودی عرب کے اندر رحم کی اپیلیں کیوں کرنا پڑی سعودی میڈیا پر رحم 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 کے نام سے ویڈیوز کیوں چلتی رہی آخر یہ معاملہ کیا تھا محمد مرسل کے ساتھ کیا ہوا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفضیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اگرامی قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے ریاست مدینہ کسے کہا جاتا ہے سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روح زمین پر آ کر عرب کے بدوں کو وہ کون سا قانون سکھلا دیا کہ آج یہ دنیا پر حاکم ہے اور ہر طرف ان کی چاندی ہی چاندی ہے اس کی ایک مثال محمد بن مرسل کے ہاتھوں کیے جانے والے قتل کا یہ کیس ہے محمد بن مرسل نے اپنے کزن کو جب قتل کیا تو عدالت نے قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص کی سزا تو سنا دی لیکن ساتھ ہی لوہکین کے سامنے دو آپشن رکھے کہ وہ دیت لیں یعنی وہ کوئی بھی معافضہ لے سکتے ہیں اس قتل کے بدلے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز دیمانڈ کر سکتے ہیں جسے شرعی قانون میں دیت کہا جاتا ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں لیکن ناظرین گرامی معاملہ یہ ہوا کہ پورے عرب کے میڈیا پر محمد بن مرسل کے قتل کی سزا ایک ٹاپک ایسا بن گیا کہ جس کو ہر طرف کورج مل رہی تھی ہوا یہ کہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے ہر بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے خواتین کیا بچے کیا بڑے کیا سب مقتول کے ورسہ کو بلانے لگے ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور اشخاص نے نوجوانوں اور بچوں نے اپنی اکالیں اپنی چادریں لمبے لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورسہ کے قدموں میں پھینک دیئے یہاں تک کہ اپنے ہی رمال سے اپنے گھٹنے کو یوں باندھ کر زمین پر دوزانو بیٹھ گئے جیسے کسی اونٹ کو باندھا جاتا ہو اپنے سر میں خاک ڈالنے لگے اپنے ہی خنجر زمین میں گاڑ کر ان کے ساتھ اپنے گلے کا رمال باندھ کر خود کو کسی کے گھر کے باہر بندے ہوئے جانور سے تشبیح دینے لگے وہ تمام اشیاء جو کسی بھی قبیلے میں باعث فخر یا روایت سمجھی جاتی ہیں الرزق قبیلے کے افراد نے محض اپنے بچے محمد بن مرسل کے رحم کی اپیل کے لیے یہ چیزیں اتار کر مقتول کی چوکھٹ پر رکھتیں ان کے پاؤں میں رکھتیں نہ صرف یہ بلکہ اس قبیلے الرزق کے جو بزرگ ساتھ آئے ان کے پاس اپنے قبیلے کی دولت اور مال خانوں کی چابیاں موجود تھیں بڑی بڑی گاڑیوں کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں ان کی زمین پراپٹی جائدات کی فائلیں ان کے ہاتھ میں تھیں وہ لجا کر ان کے قدموں میں ڈال دیں کہ آپ اس میں سے کچھ چاہیں یا اگر آپ یہ ساری مال و دولت پی لینا چاہیں تو آپ دیت لے کر ہمارے بچے محمد بن مرسل کو معاف کر دیجئے ناظرین اگرامی معاملہ یہاں پر بھی نہ ختم ہوا بلکہ اس قبیلے کے افراد نے وہ اشار پڑے کہ سننے والوں کے دل چیر دیں محمد بن مرسل کے بارہ سالہ چھوٹے بچے نے رو رو کر اپنے باپ کی معافی کے لیے دعائیں کی اور اس قبیلے سے معافی مانگتا رہا کہ میرے باپ کی زندگی بخشتے لیکن مقتول کے ورسہ کے قبیلے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا مقتول کے ننے بچے نے یوں معافی کی استعدا کی کہ جگر کٹ جانے لگا اور جو جتنی چاہے دیت کی پیشکش کی گئی پورا سعودی عرب اس پر بول پڑا کہ معاف کر دینا چاہیے شریعت نے دیت اور معافی کا قانون اسی لیے رکھا ہے لیکن مقتول کے ورسہ نے نہ تو معاف کیا نہ دیت لینے پر راضی ہوئے چنانچہ تین روز پہلے ستمبر کے آخری ہفتے میں اس نوجوان محمد بن مرسل کی کردن کساس میں اڑا دی گئی یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے عرب میں مغفرت کی دعائیں کی جا رہی تھی لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے لیکن ایک طرف قانون کھڑا تھا ایک طرف التجائیں کرنے والے کھڑے تھے قانون کے سامنے کوئی غریب کوئی امیر کوئی کمزور کوئی طاقتور نہیں سب برابر تھے قانون اندھا تھا قانون نے دیکھا کہ اگر قتل ہوا ہے تو قتل کے بدلے گردن ہی اڑائی جائے گی دوسری جانب مقتول کے ورسہ نے کوئی پریشر لیے بغیر یہ جانتے ہوئے کہ یہی قانون ہماری حفاظت کرے گا یہ فیصلہ کیا کہ قساس کے بدلے قساس ہوگا محمد بن مرسل کی ماں کو بھی اسی درد سے گزرنا پڑے گا جس درد سے مقتول کی ماں گزری جس طرح مقتول کی بیوی بیوہ ہوئی مرسل کی بیوی کو بھی بیوہ ہونا پڑے گا جیسے مقتول کے بچے یتیم ہوئے محمد بن مرسل کے بچے بھی یتیم ہوں گے اور وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی اس فیصلہ کرنے پر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نظرین اگرامی یہ وہ ریاستے ہوتی ہیں جو اپنے عوام کے لیے ایک جیسے قانون پر عمل کر کے یہ دکھاتی ہیں کہ ہمارے ہاں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے ذرا آپ وطن عزیز کی مثال لیجئے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک جس کے آئین اور قانون کی بنیاد ہی وہ اغراض و مقاصد رکھے گئے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ہر مظلوم کی آواز بن گئے اس کی طاقت بن گئے اس زمین پر بھی یہی قانون نافذ ہونا تھا لیکن ناظرین اگرامی بدقسمتی سے آپ کو ہماری پچتر سالہ تاریخ میں ایسی پچتر ہزار مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں غریب کو اس لیے خاموش کروا دیا کہ وہ طاقتور نہیں ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے اس کے گھر کا کوئی فرد مر جائے تو وہ تو کسی کم تر خدا کا پیدا کیا ہوا ہے امیر کو چوٹ بھی لگ جائے تو پوری ریاستی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ وہ مالدار ہے اس کے تعلق اس کے جاننے والے اس کے دوست احباب اہل اقتدار ہیں یا مال و دولت رکھنے والے ہیں تو نظرین اگرامی پھر بتائیے کہ اس ملک میں برائیاں کیوں جنم نہ لیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ حقیقی معنی میں ریاست پاکستان میں بھی ریاست مدینہ کی طرح قانون کو نافذ کرنے اس پر عمل کرنے مظلوم کی آواز بننے طاقتور کے سامنے کلمہ حق کہنے والا ہم سب کو بنا دے آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت پھولئے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں